اہم رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من خدا والفوقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد موزد سامئین و سامیات ایک سوال وہ زکاة کے تعلق سے ہے کہ کیا ایک انسان اپنے سگے بھائی بہن کو زکاة دے سکتا ہے کیا ایک انسان اپنے سگے بھائی کو زکاة دے سکتا ہے جواب یہ ہے کہ جی ہاں ایک انسان اپنے سگے بھائی کو اور سگی بہن کو زکاة دے سکتا ہے اگر وہ اپنے طور سے شٹ ہیں یعنی سگے بھائی کی شادی ہوگی سگی بہن کی شادی ہوگی وہ اپنے طور سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں سب لوگ اپنے طور سے جی کھا رہے ہیں سب کا آلک بندوبست ہے تو ایک سگا بھائی اپنے سگی بھائی بہن کو جن کا گزر تنگی سے ہو رہا ہے اور یہ بھائی مال لار ہے تو مال لار بھائی اپنے زکاة کو اپنے سگی بھائی بہن کو دے سکتا ہے زکاة کے کل آٹھ مسارف ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما انما صدقات للفقراء والمساکین الى آخر اللہ کی صدقات یہ فقیروں کے لئے ہے اور مسکینوں کے لئے اب یہ فقیر اور مسکین یہ عام ہیں چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو سگی بہن ہو آپ کا خالو ہو مامو ہو چچا ہو یا آپ خوفہ ہو یا اور کوئی قریبی رشتہ دار ہوں یا ایک عام مسلمان ہو یہ سب کو آپ زکاة دے سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں فقراء اور مساکین میں آپ کی جو قریبی رشتہ دار ہیں چاہے وہ مامو کی شکل میں ہوں چچا کی شکل میں ہوں یا فوفہ کی شکل میں ہوں یا یہ ہے کہ آپ کی بہن کی شکل میں ہوں بھائی کی شکل میں ہوں تو اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو فقیر کو آپ کا زکاة پہنچ جائے گا اور دوسرے سلا رحمی بھی ہو جائے گی رشتے اور ناتوں کو جوڑنا بھی ہو جائے گا تو بیلا شبہ انسان اپنے سگے بھائی بہن کو زکاة دے سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ سگے بھائی بہن کی ذمہ داری اس کے اوپر نہ ہو مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے چھوٹے بھائی بہن ہیں جو بڑے بھائی کی سرپرستی میں جی رہے ہیں اب وہ کہے کہ زکاة میں ان کے اوپر خرچ کروں تو نہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری میں ہے ہاں یہ ہے کہ ذمہ داری ہٹ جائے سب لوگ اپنے طور سے سٹھ ہیں جی کھا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے سگے بھائی بہن کو انسان زکاة دے سکتا ہے اور ایسے ضرورت من بھائی بہنوں کو اپنے سگے بھائی سے زکاة لینے میں کوئی جھجک بھی نہیں محسوس کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو آسان فرمائے اور یہ ہے کہ جو صاحب سروت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مال کے زکاة کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اور خاص طور سے مال کا جو زکاة نکلے غربہ مساکین میں فقرہ مساکین میں سب سے پہلے اپنی رستے داروں سے سرو کریں پھر اس طریقے سے اور دور اور نزدیک کے جو لوگ ہوں ان کو یا جو زکاة کے دیگر مسارف ہیں اس میں وہ اپنے زکاة کے مال کو خرچ کریں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر نیکی کو قبول فرمائے اور ہر ایک انسان کے لئے ذریعہ نجات بنائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّل وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں